بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو تبدیل کرنا مشکل ہے اس لئے تالیبان کو بھی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ اب افغانستان کا مستقبل جمہوریت سے جڑا ہے اگر تالیبان چاہے تو ہم انٹر افغان مذاکرات کے بعد الیکشن لڑیں گے جس میں افغانستان کے عوام اپنے رہنما کا انتخاب ووٹو کے ذریعے منتخب کرے گا صدر اشرف غنینی افغانستان کے لئے امریکی امن منصوبے اور امریکی وزر خرجہ بلنکن کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس مختلف کا غزات منصوبے اور اپواہ آ رہی ہے لیکن افغانستان ایک ازاد ملک ہے اور وہ اپنے پیسلی خود کر سکتا ہے امریکی وزر خرجہ کے خط کے بعد ظلمی خلیلزاد نے ایک ایسی عبوری حکومت کی تجویز پیش کی جس کے تحت موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو کر یہ ایک عبوری انتظامیہ میں تبدیل ہو جائے گا اس تجویز کے تحت اشربغانی کی موجودہ انتظامیہ اس وقت تک برقرار رہی گی جب تک کہ دوبارہ حکمرانی کا پیسلہ نہیں ہوتا لیکن تاریبان کی منباران افغانستان سیکورٹی اور دپائی دستوں کے ساتھ ساتھ حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں صدر اشربغانی نے ایسی کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم عوامی انتخابات کے ذریعے آئے ہیں ہم اپنی آئین اور قانون کو سب سے باراتر سمجھتے ہیں ہم ایسی کسی بھی غیر منتخب ہونے والے جن نشینوں کے لیے دستبردار نہیں ہوں گے البتہ اگر تاریبان کسی جنگ بندی پر راضی ہو جاتے ہیں تو ہم صدارت انتخابات چھ ماہ یا ایک سال کے اندر کروا سکتے ہیں اس کے جواب میں طالبان نے افغانیستان صدر کی استجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی پیسلہ دونوں پر اقین کے درمیان جاری مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے اور اسی طرح کی انتخابات نے آج ہمارا ملک اس پوزیشن پر کڑا کیا جس میں کرپشن، بدنوانی، لوٹ مار اور طاقت کا بول بالا ہے ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں جس میں انصاب ہو ہر کسی کو اپنا حق ملے اور ایک ایسا نظام جو افغانی عوام کی دلوں کے خواہش ہے طالبان ترجمان زبہ اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم اسی طرح کی حکومت کا حمایت کے بھی نہیں کریں گے ہمیں انٹر افغان مذاکرات میں ملک کے مستقبل کے بارے میں کسی بھی پیسلے پر اتفاق رائے کرنا ہوگا ترجمان نے کہا کہ انتخابات میں داندلی اور کرپشن کا یہ صورت حال ہے کہ ایک ہی دن میں افغانستان میں دو شخصیات نے صدارت حلف اٹھا لیا تھا ہم ایسی کسی بھی منصوبے کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں عوام اومنگو کی خلاف و رضی ہو ناظرین یاد رہے کہ افغانستان میں گزشتہ انتخابات کے دوران کافی حل چلمچ گئی تھی افغانستان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات میں صدر اشربغنی نے ڈاکٹر عبداللہ کو شکست دے کر ایک مرتبہ پھر سے افغانستان کے صدر منتخب ہوئے لیکن ڈاکٹر عبداللہ نے صدر اشربغنی اور الیکشن کمیشن پر داندلی کا الزام لگا کر خود کو افغانستان کا صدر قرار دیا تھا اور ایک الگ طریقی سے صدارت حلف بھی اٹھا لیا لیکن بعد میں امریکی اور دیگر عالمی برادری کے مداخلت کے بعد صدر اشربغنی اور ڈاکٹر عبداللہ کی درمیان ایک سمجھوتا ہوا جس میں ڈاکٹر عبداللہ کو آلہ کونسل کا چیئرمین منتخب کیا گیا دوسرے جانب افغانستان کے لئے اقوام متحدہ کی سکر جنرل نے کہا کہ ترکی میں آئندہ آنے والا اجلاس افغانستان حکومت اور طالبان کے لئے بنیادی اور اہم امور تک فونچنے کا ایک بہترین موقع ہے انہوں نے استمبول میں ہونے والی بات چیت کے حوالے سے کہا کہ ان اصوروں کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع ہے جس پر عمل درامد ہوگا اور ممکنہ طور پر ایک ایسا منصیبانہ اور جامعہ تسبیح کی بنیاد رکھی جائے گی جو دوحہ میں جاری مذاکرات کی تکمیل کرے گا اور افغانستان میں حقیق امن کا باعث ہوگا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ